دارچین کی اس کی مکس یعنی کہ خوشبو ہے کہ بندہ سونگے گا تو کبھی لیمن کی آئے گی کبھی اپل کی آئے گی اگر اس میں آپ کچھ یعنی کہ چاہتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ خوشبو ہو تو اوت کی خوشبو علیدہ سے ملتی ہے جاسمین کے علیدہ سے ملتی ہے تو چند ڈاپس اس کے اس میں ایڈ کر دیا جائیں تو وہ خوشبو بھی اس میں آ جاتی ہے تو یہ ایک آسان طریقہ ہے گھر میں ایر فیشنر کا بنانے کا بنانے کا ٹھیک ہے بتائیں تو جو ہے یہ چیز ہو گئی اب ہم جو ہے سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ لاسٹ جو ہمارا شو ہوا تھا منڈے والے دن اس میں بہت ساری کالز آئی تھی کہ جی اسکین کو اسکین میں جو ڈیڈ اسکین آ جاتی ہے اس کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک ایمٹی بال لیں گے ٹھیک ہے اور جو گھر میں بچی بھی ڈبر روٹی ہوتی ہے عموماً جو بچے کھاتے ہیں آدھے کھا کے پھیک دیتے ہیں تو اس میں سے ہم چھوٹا سا ایک سلائز لے لیں گے یہ پیس بھی میں اسی طرح کر کے لائے جیسے بچے ناشتے کے وقت چھوڑ جاتے ہیں وہ مائے پریشان ہوتی ہیں تو یہ ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ڈال لیں ہیں ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہم چھوڑ دیں گے اور پھر جو روٹی ہوتی ہے باسی اس کو بھی ہم تھوڑی سی لیں گے اور اس میں سے بھی ہم چھوٹا سا ایک پیس لے کر اس کو بھی ہم توڑ دیں گے یہ آپ کی اسکین کے لیے بہترین ہے اور یہ خاص طور پر جن خواتین کے بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اس کو ہم توڑ کے ڈال کے اب ہم اسے دودھ کے اندر جو ہے تازہ فریش ملک اگر وہ وائل ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی سب ہم لے کر اس میں ڈال دیں گے اور یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر جبز ہو جائے گا اس کو ہم تھوڑ دیر کے لیے چلا کر اسے چھوڑ دیں چمسیے سے ہلائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر جن کے چہرے پر ایکنی نکلی ہے اور نکلنے کے بعد وہ گرائی ہو گئی ہے اور براون بلیک کلر کے دھپدے ہیں یا آپ کے چہرے پر فریقلز ہیں تو دیکھیں ابھی گرمیاں ہیں تو کافی نہیں پی جاری ہے لیکن آپ کی گھر میں جو کافی ایکسپائر ہو گئی ہے یا جو ابھی رہ گئی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی اسکین کے لیے خاص طور پر لپ ٹریٹمنٹ کے لیے بہت اچھی ہے آپ نے چائے کا تقریباً آدھا چمچ یا ایک چمچ آپ نے اس میں کافی ڈال لہی ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک چمچ جو ہے ہم نے بیسن ڈالنا اچھا بیسن بھی اس میں یوز کرنا ہے یعنی ہمیں ڈبل روٹی کی ٹکڑے ہو گئے روٹی کی ٹکڑے دودھ کافی اور اس کے بعد ایک چمچ بیسن بھی بیسن ہم نے ایڈ کر لیا اچھا بیسن ڈاک صاحب اتنا فائدہ مند ہے کہ اگر کسی کے چہرے پر دانے ہیں داغ دبے ہیں تو بیسن کو سادہ پانی میں گھول کر اور پورے چہرے پر لگا دیا جائے یا جہاں دانے ہیں وہاں لگا دیا جائے اور کچھ ٹائم کے بعد اسے وہاں پانی ڈال کے ربک لیا جائے تو دانے خود با خود بیٹھ جاتے ہیں اور اسکین جو ہے فریش ہو جاتی ہے بلکل اور اگر اسکین آپ کی بہت زیادہ خودری ہے تو یاد رکھئے اور زیادہ رنکلز آ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو فروٹ کا اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے زیادہ کرنا ہوگا ناظرین یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سکرین پر ہمارے نمبرز آ رہے ہیں اور ڈاکٹر رزوان کی پرسنل نمبرز بھی آ رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں کال کر کے اگر آپ کو بیوٹی کے حوالے سے مٹاپے کے حوالے سے اور کسی میڈیکل پرابلم کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے جس کو آپ ڈسکس کرنا چاہیں جس کا حل جاننا چاہیں تو آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر رزوان سے بات کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور آج کپیٹل ٹی وی کی ٹین کی جانب سے جو ہے اور جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس پیشنڈ آتے ہیں ان کی جو کل سٹنسی فیز ہے وہ منڈے کے دن بالکل فری ہے اچھا تو یہ آج کپیٹل ٹی وی پہ شو کی وجہ سے ناظرین نے آپ کو ایک خوشخبری دیتا چلوں کہ آپ اگر آج کے دن آپ افسرہ بیوٹی کلینک کال کریں گے یا وزٹ کریں گے یا کنسلٹیشن کروائیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے آج کے دن ہمارا یہ پرگرام دیکھا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈاکٹر رزوان کے پاس گئے ہیں افسرہ بیوٹی کلینک پہ تو آج کی کنسلٹیشن فیز جو ہے وہ فری ہے یہ تو بہت بڑی آفر ہے روٹ صاحب بلکل جو کراچی والے ہیں ان کے لیے تو یہ آفر ہے کہ وہ ہمارے کلینک وزٹ کر سکتے ہیں نورت آزمباد بلوک ٹی کے اندر ہے ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور جو کراچی سے باہر رہنے والے ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں شہری ہیں دیہات میں ہیں جہاں پر بھی ہیں وہ وی پی پارسل کے ذریعے ہوم ڈیلیوری مانگا سکتے ہیں اور ٹین پرچنٹ کا ڈسکاؤنٹ ان کے لیے بھی ہے اور جو ہے میں اب دوسری ہوم ریمیڈی بتاؤں گا یہ آپ نے جب بتائی ہے ہوم ریمیڈی یہ بسیکلی ڈیڈ سکن ریموف کرنے کے لیے دیڈ سکن ریموف کرنے کے لیے ہے اور جو دھبے ہو جاتے ہیں چہرے پر کیل وہاں سے ہوتے ہیں یا ان کے نشانات ہوتے ہیں ان کو ریموف کرتا ہے اسکین کو نیریشمنٹ کرتا ہے نرمو ملائم بناتا ہے تو اس کا یعنی بہت اچھا لیتا ہے یہ بیسن اور کافی کا خاص کوئی اثر پڑتا ہے اسکین پر کیا ہوتا ہے جی بیسن اور جو کافی ہے وہ جو اجزاء ہم نے گندم کے ڈالے ہیں اس میں شامل ہو کے وہ اسکربنگ کا کام کرتا ہے اچھا اسکرپ کر دیتے ہیں لیڈ سکین اسکین جو ہے وہاں بلکل کلین کر دیتے ہیں آپ آج ہی لگا کے اسے پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ دیکھیں تو بہت اچھا یعنی کہ اس کا فرق محسوس ہو سکتا ہے اور جو لوگ اتنی یعنی کہ لواز مات نہیں کر سکتے کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کو اسمیل بھی محسوس ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے ہماری ڈسکوری فیس پالش ہے گولڈر مرڈ مارکس ہے اس کا ریزلٹ مارشاللہ بہت اچھا ہوتا ہے ٹھیک سونی آپ بتائیں گی کیسا ریزلٹ ہوتا ہے اس کا ناظرین اپسرا بیوٹی پالر کے حوالے سے کون نہیں جانتا اور مجھے جو ڈاکٹر ازمان صاحب ان کے زیرے لگرانی بنائی جانے والی ہر بل اینڈ ہومیو انتزاج کے ساب سے ڈسکوری فیس پالش اور گولڈن مٹ ماس جو ہے بہت ہی بہترین ہے اسکین کے لیے اور جیسا کہ خود آپ مجھے بھی اسکین پر دیکھ رہے ہیں میں خود بھی اپسرا بیوٹی کریم استعمال کرتی ہوں اور وہ تمام خواتین جو کہ ورکنگ لیڈیز ہیں جو کہ سکول کالیج جاتی ہیں لڑکیاں اور وہ تمام خواتین جو کہ کچھن میں کام کرتی ہیں اور گرمی اور ڈسٹ پولیوشن یہ تمام چیزیں تو ہمیں گھر سے نکلتے ہی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کے اثرات زائر کرنے کے لیے اگر ہم روزانہ اپسرا بیوٹی کریم دن میں دو دفعہ یا رات میں ایک دفعہ آپ لگائیں تو اس کے بہت شاندار نتائج آپ کو ملیں گے اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ آپ کے چہرے پر جو بھی کیل وہاں سے جھائیاں داک سرکز رات میں دیر تک جاگنے کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے جو ہو جاتے ہیں وہ خطم ہو جاتے ہیں بہت ساری چیز ہیں اس کے ساتھ دیکھیں ڈائیٹ کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں سمجھنا ہوں ڈائیٹ اگر آپ کے اچھی نہیں ہوگی اب جیسے یہ ہم نے پالک رکھا ہے پالک کے اندر دوکس آپ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں بہن کہاں سے کال کیا آپ نے کیا نام آپ کا میں ہیدراواز سے بولنی ہوں اور ہومہ نام میرا بہن کیا سوال کرنا چاہیں گی ڈاکٹر ازوان آپ سرا بیوٹیک لینے کے حمل میں بہت بوچھوں کہ میری کال لگ گئی آپ کی پروگرام میں مجھے آپ بہت اچھے ہیں آپ کی ریمیڈیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے کہنا چاہ رہی ہے ہومہ کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے کہ میری بیٹی ہے اسی عمر 10 سال ہے تو ڈبلی بہت زیادہ ہے اور وہ کھاتی راتی کچھ نہیں ہے مجھے 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 اچھا ٹھیک ہے بھوک کم لگتی ہے اس بچی کو وزن کم ہے بھوک کم ہے بھوک کم ہے بھوک کم لگتی ہے صحیح صحیح کلو ٹھیک ہے چہرے کا سب جیسے ضرور بتائے گا آپ آج ہی کے پناہ میں بتائیے گا میں مطلب بہت زیادہ آپ کو لائک کرتی ہوں مجھے آپ کی ریمتی سے بہت پسند آتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل بہت شکریہ بلکل بتاتا ہوں آپ کا شو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ دیکھ سب یہ عموماً بچوں کا رہتا ہے کہ بچے بہت زیادہ چڑھا ہٹ کا شکار ہوتے جب اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو جو ہے اگر دین بھی بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ مادر بلکل اینڈ ٹائم پر اٹھتی ہیں ان کے لئے بریکفسٹ صحیح تیار نہیں کرتی ہیں جو ان کو پسند ہوتا ہے وہ ایک روٹین کا لنچ گوکس تیار کرنا وہ کرنا بچوں کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اس ایج گروپ میں تو جو بچوں کو پسند ہو پہلے ہی رات کو کنفرم کر لیں کہ بیٹا صبح کیا کھاؤ گے تاکہ اس کا ایک مائنڈ سیٹ اپ ہو جاتا ہے میک اپ ہو جائے بلکل بلکل سات یا نو منقع لے لیں اور اسے دودھ کے اندر بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد جب وہ ٹھنڈے ہو جائے تو منقع پھول جاتا ہے اس کے بیج نکال کر وہ جو ہے گودہ اس کا دودھ کے اندر ملا لیں یا تو اسے وہ بچوں کو کھلائیں اس سے یہ ہے کہ بھوک کھلے گی بچوں کی اور جسم میں طاقت امنہ ہی آئے گی اور منقع کا تو آپ کو پتا ہے استعمال جو ہے خون میں شریانوں میں اس کی جتنی بھی رتوبت ہوتی ہے اس کو خارج کر کے نیا خون بناتا ہے جگر کی اصلاح کرتا ہے منقع ایک بہت اچھی ریمیڈی ہے اگر وہ لوگ جن کو کہ بھوک نہیں لگتی یا اگر وہ دبلپن کا شکار ہیں تو بہترین قیدہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد اب آپ گرین ویجیٹیبلز کی گرین ویجیٹیبلز کے مطالق میں بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ کس طریقے سے پالک اندر جو خصوصیات ہیں سونیا آپ بتائیں گی کہ بہترین کس طریقا ہے جی بہترین کس طریقا ہے بہترین کس طریقا ہے پالک اور اس کے لئے اس نے بہت سے ملرول بھی پائے جاتے ہیں سچا اس مینگنشیم فوس فورس پوٹاشیم بیٹمین بی ون بی ٹو ای بی ٹو تو اس پالک کے سمال سے آپ کے آنکھ کے بینائی بہترین ہوتی ہے ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اچھا جہاں یہ بینائی بینائی اگر جیسے زیادہ کرتی ہے تو وہ زیادہ دیکھیں بہت اچھا ریزلٹ جو آتا ہے بادام سے بھی آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بادام اگر کھائے جائیں تو دیکھیں اس کے اندر بھی آپ کی اسکین بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز رہتی ہیں یہ آپ اگر گھر میں آپ کے ہیں تو یہ خیال رکھئے کہ آپ نے صبح اٹھ کر اسے جو ہے کھانا ہے لیکن اس کو بھی کم تعداد میں کھانا ہے سات دانیں جو ہے کافی رہتے ہیں پانچ دانیں کافی رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں ہیں تو آٹاٹ دردر دانیں ہوں ان لوگ کھا لیتے ہیں ایک بیلنس کے حساب آپ سے کہا ہے یہ آپ کے خون کے اندر جو کولیسٹرول لیویل ہوتا ہے اس کو کم کرتی ہے دماغی طاقت توانائی بھی دیتی ہے بہت ساری ان کے چیزوں کا یہ پانکشن ہوتا ہے مجھے راک صاحب ایک وقفہ لینا پڑے گا جی بلوٹا صاحب بریک ہے بریک کے بعد ناظرین پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم اس گفتو کو یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے مزید ریمیڈیز آپ کو بتانی ہے کون کون سی چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں کون سی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں تمام چیزیں آپ کو بتائیں گے چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہی ہے رائز ان شاید پاکستان